وہ گڑمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی دفتر سے میں نے چھپی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کوئی ضروری کام نٹانے تھے میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے السلام علیکم انہوں نے یہ نہایت محذب انداز میں سلام کیا پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں ان کے چہرے پر داڑی خوب سج رہی تھی اور لیباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے جی فرمائیے آپ طاہف صاحب ہے نا وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے غالباً آپ کو قرائدار کے ضرورت ہے ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے اگر کوئی چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائے کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا اسے چھیں ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنا مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے تین ہزار کرائے بتایا لیکن بات دو ہزار آٹھ کی ہوگی وہ چلا گیا تو مجھے بہت افسوس ہونے لگا کہ کرایا کچھ کم ہے وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ کچن اور بات روح تھا مجھے اپنی بیوی کا دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا اور وہی ہوا بولی بقول اس کے دو ہزار تو صرف بچوں کی فیس ہے مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور چکچاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا میں نے ایم ایسی بہت اچھے نمروں سکھیا تھا اس لئے فورا نوکری مل گئی نوکری ملی تو شادی بھی فورا ہوگی میری بیوی بھی بہت پڑی لکھی تھی وہ بھی ایک انگریزی سکول میں پڑھاتی تھی ہمارے تین بچے تھے مگر گزارہ مشکل سے ہوتا تھا اگلے ہی دینوں صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا دونوں بڑے بچے بہت ہی محذب اور خوبصورت تھے چھوٹا گود میں تھا کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو قرائدار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لئے بھیج دیا ہے اچھا پڑھاتی ہے ان کے اپنے بچے اتنے خوبصورت تلاوت کرتے ہیں مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش اگری کہ ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پولر جائے گی تو لیتا چلوں کیونکہ پہلے دو مہینے میں تین چار مرتبہ پولر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا ہے کہ پولر فضول خرچی ہے جتنی خوبصورتی چہرے پر پانچ بار وضو کرنے سے نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھا رہتا ہے ایک روز میں کیبل پر ڈراما دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا بابا یہ بیکار مشہولہ ہے میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ایک واقعہ سناوں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے میں نے پوچھا ہماری استانی محترمانے وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیعت علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہے اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں نے بخوشی تیار ہو کر کہا چلو چلتے ہیں اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا ورنہ پہلے تو آئے دن مزار جانا رہتا تھا کیا خریدنا ہے میں نے پوچھا برکہ کیا میں ہنچا تو وہ بولی پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی آپ نے کبھی مزاق نہیں اڑایا تھا اب جب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مزاق سوج رہا ہے میں نے کچھ نہ بولا پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیئے اور کہا فرج کی قیمت ادا کر دیں تاکہ مزید کس تینہ دینی پڑے اتنے رکوں کی بچت کیسے ہوگی وہ مسکرائی جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے یہ بھی وہ قرائدار خاتون نے بتایا سکون میرے اندر تیزی سے پھیل گیا میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی ہے وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ نجات کا رستہ یہی ہے پیسہ اور عرائی سکون نہیں دیتا آتمنان تو بس اللہ کی یاد میں ہے مجھے اس دن دو ہزار کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بڑھ گیا تھا مجھے اس دن دو ہزار کرایہ